اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں آپ کی مرکی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں میں توڑا لیٹ ہوا آپ کو علم ہے میں سوابی میں تھا اور سوابی میں تھا اور سوابی میں پھر ورکر نے جو ہیں میرے عمرہ ریلی بنا دی واپسی پہ امبار انٹرشینج تک تو ان کو رخصت کرنا تھا اس پہ مجھے تاخیر ہوئی جس پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ آج جہاں ہمارے ساتھ جے یو آئی بونیر کے امیر اور انتہائی سینئر وکیل ہیں موتبر خان ایڈوکیٹ جو میرے دائیں سائٹ پہ بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ نایتولا خان ایڈوکیٹ ہیں جو ہمارے انصاف لائر فورم بونیر کے صدر ہیں تو موتبر خان ایڈوکیٹ جو ہیں اس نے زندگی جو ہیں جے یو آئی میں گزاری اس کے کرنٹلی امیر بھی ہیں جے یو آئی مولانا فضلوان صاحب کے پارٹی کے بونیر کے اور اس کے علاوہ جو وکلہ کا ونگ ہیں اس کی بھی سربراہ ہیں بونیر میں جے یو آئی کے وکلہ کے میرے بائیں جانب جو ہیں عبد الرشید خان بیٹے ہیں جو کے پاکستان تحریک انصاف لائر کے رہنماء ہیں اور آج اس پریس کانفرنس میں ان کی شمولیت کی جو ہیں اناؤنسمنٹ کرنی تھی آہ ملک میں جو حالات ہیں اور کے پی کے میں بالخصوص خیبر پخت انخواں میں آہ تو وکلہ جو ہیں وہ چونکہ کبھی بھی ظالم کا ساتھی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے جو ہیں اپنے تہیر یہ فیصلہ کیا ڈیسائیڈ کیا میرے پاس تشریف لائے چونکہ ان کا تعلق جو ہیں ہمارے نو منتخب شیئرمین بریسر گور صاحب کے علاقے سے ہیں تو میں نے ان سے بھی آہ اس پہ اجازت لی اور جس کے بعد جو ہیں اب آج آپ کے سامنے موجود ہیں میں موتبر خان ایڈوکیٹ کو جی آہ پاکستان جی یو آئی سے مصطفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں آمد پر خوش حمدید کہتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں موتبر خان ایڈوکیٹ سے کہ وہ بھی اپنے شیالات کا اظہار کریں ایکیو سر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا آج کے پریس کانفنس کرنے میں آہ میں اپنا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں میرا نام موتبر خان ایڈوکیٹ جلدہ گنیر میں جی ای آہ پی کے پچیس بونیر کا امیر آہ امیر ہم امیر کہتے تھے اور باقی پارٹے میں صدر کہتا ہے آہ میں جلدہ بونیر مجدتی شورا جو کہ باویس افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس کا بھی ممبر تھا ملکان ڈیویجن جی لیپ جی جی لیپ آہ جمیت لائر فورم جمیت لائر فورم کا لائر سینئر نیف صدر اور گنیر بارک کا گنیر بارک جوئی کا بیتدر ہوں چونکہ میرا پورا خاندان جو رشید خان میرا بڑا بھائی میرے آہ بھائی بیٹا ہے میرا پورا خاندان جو دس بھائیوں پر مشتمل ہے اور پورا خاندان ہے بڑا خاندان ہے اس سب کے سب پیٹیائی میں سب پیلے تھے میرے خاندان کے اور بھی افراد جس میں میرے بانجے جس میں میرے رشتہ داران تقریبا تقریبا سارے لوگ تیوائے موچ سے سارے پیٹیائی میں ہیں اور اسے کبھی عرص اکار تھے ہیں تو انہوں نے اور باقی زلہ بونہر کے قائدین نے میرے اوپر زرگے کی کہ آپ صرف واحد ایک آدمی ہے کہ ہم آہ اپنے خاندان سے باہر ہے تو اب بھی پیٹیائی میں شامل ہو جائے تو ہم نے اپنے مخترم شیر عبدالخان کیونکہ پاکستان آہ تحریکی انتاب کا سینئر نائب صدر ہے اس سے بھی ہمارے بھائی کا پہلے سے ایک تعلق ہے جس کی کا تو نے ان کے ساتھ رابطہ کیا آج میں آپ سب کے سامنے اس کانفرنس کے وساطت میں میرے ساتھ میرے تحریکن صاحب کا صدر ہیں وہ بھی بیٹا ہیں یود کے صدر اور باقی اتنے بھی تحریکن صاحب سے تعلق رجھتے کی پوست پہ یہ سارے میرے ساتھ آئے ہیں حسن سردار خان زلہ کوارڈینیٹر سبخان خان زلہ صدر یوت یوت انصاب یوت بنگ انیات اللہ خان ایڈوکیٹ صدر بنیربار میں اس بقیے پر جیئے سے استفاہ دیتا ہوں اور پاکستان تحریکن ساتھ میں باقیدہ شمولت کا علان کرتا ہوں شکری مبارک شکر جارہ سار مرمو دوسرا بھی ڈال دیتے ہیں اچھا آجا یہ کسی نے آواز لگائی کیا ہوا تھا جا رہا ہوں چلے جی بیٹھ دیں پلیز اچھا کوئی سوال ہو تو بتائیں کیونکہ میں نے ٹی وی چینل پہ جانا ہے سوال یہ ہے کہ ساجد میر صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے کہ امران خان ایک اتنا تھا دفعہ ہو گیا اب اس کی تدفین آخری مراحل پہ کس طرح ریسپونڈ کریں گے پروفیسر ساجد میر صاحب دیکھیں اس کے نام کے ساتھ پروفیسر کا لفظ نہ لکھیں وہ پروفیسر ہوتا کوئی عالم ہوتا تو ایک پاپولر لیڈر کیلئے یہ اتنا گھٹیا لفظ استعمال کرتا ٹھیک ہے نا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں اور پھر زبان جو ہیں ان کی اتنی گری ہوتی ہے کہ شاید شیطان بھی ایسے الفاظ نہ ادا کرے تو یہی میرا جواب ہے یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں نازق وقت میں وکلا جو ہیں وہ چونکہ تربیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے حالات میں شاید ڈٹ سکتے ہیں اور یہی اس کے پیچھے محرق بھی ہیں کہ پنجاب نے وہ وکلا کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں حالات ہی آپ کے سامنے ہیں کوئی اور دوسری صورت کوئی لیڈر اگر ہم اس موقع پہ پارٹی قربان کر سکتی کیونکہ چیئرمین کی نشیست سنبھالنا ان حالات میں کوئی آسان کام نہیں مرود صاحب بتائیے کہ سار حیدر مہدی صاحب جو کہ صاحب کا فوجی افسر تھے ان کو ابھی سزا بھی ہوئی ہے انہوں نے آپ پہ بڑے سنگین قسم کے رضاعت لگے انہوں نے کہا آپ لندن اپنی مرضی سے گئے تھے خان صاحب نے آپ کو نہیں بھیجا تھا اور جب آپ کو وہاں فیم ملنا شروع ہوا تو پھر آپ نے وہاں پہ جلسے کرنے شروع کر دیا اور فانڈ ریزنگ بھی کی ہے اور جو ہے آپ کو جو ہے دو مہینے پہلے جو ہے لانچ کیا گیا ہے سر کیا کہیں گے اس بیان کے اوپر بس اتنے ہی کہوں گا کہ یہ شخص جو ہے نا پاکستان کی ریاست کے خلاف بیٹ کے اور پی ٹی آئی کے جو ینگ سٹر ہیں ان کو یہ جتلاتا ہے گوئے میں خان کا کوئی سپورٹر ہوں اور اسی پہ اپنی روزی روٹی چلاتا ہے ریاست پہ بھونگتا ہے کبھی اس نے پاکستان فوج پاکستان کی ریاست کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے یہی میرا خان نے یہ مجھے بیانیاں دیا جو میں نے لانچ کیا کہ ہم ریاست کے دشمن نہیں ہیں ہم شعہدہ کے دشمن نہیں ہیں ہم پاکستان آرمی کے دشمن نہیں ہیں یہ ہماری فوج ہے یہ ہماری ریاست ہے اب ان کو یہ اپنے روزی کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی والے اس بیانی پہ چل گئے تو ہم کہاں سے کہیں گے باقی جو ہیں اس نے جو عزامات لگائے ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں ایک جوٹا فسادی فتنگر شخص ہیں اللہ نے اس کے جو عرکات و سکناتیں وہ اس کے شکل پہ لکے ہوئی ہیں خندیر کی طرح تو اس کی شکل ہوئی ہے ابھی آفیس کافی اثر تحریک انصاف کا جو بند کیا گیا تھا تو آج بھی خبر تر رہی ہے کہ اس کو کھول دیا گیا ہے کام بار میں یہ جوال ہے تو اس کو اس حوالے سے آپ کیا کریں نہیں یہ تو بند نہیں ہوا تھا ہم وہاں پہ بریس کنفرسیز کرتے رہے ہیں آپ تشیل چلاتے رہے ہیں کیسے نہیں نہیں کیسے نے غلط اطلاع دی ہیں سر یہ بتائیں کہ آج کا جلسہ جو ہوا سوابی ہے کون سی لیول پلائنگ فیلڈ کل کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوگی پولیس پر پیچھے پڑی تھی تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہیں سڑک پہ وہ مجھے اتھار رہے تھے اور جناب علی دمکیاں دے رہے تھے اور وہ اس نے میری گاڑی کو پتہ نہیں ویڈیو بھی آئی ہے نہیں اس نے میری گاڑی کو گن سا مارنے کی ایک میرے جی میں یہ بات تو ختم کرو نا آج آج پھر مردان سوابی میں یہ صورت کی پورے دلے میں کرفیو کا عالم تھا یہ تو لوگوں کی ہمت ہے کہ یہ تمام تکلیف اور رکھاوٹوں کو توڑ کے اور یہ ہمارے ڈائی آٹ ورکر ہے عام اوٹر تو ابھی آئی نہیں رہا ہے ان تمام تکالیف سے ڈر کے تو آپ اندازہ کریں کہ جب لیول پلائنگ فیلڈ ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ تب سوچیں کہ کس طرح جو ہیں میدان برے ہوں گے اور کیا حیبت جو ہیں یہ آہ لائیں گے کیونکہ آمد سے جو ہیں پریشان اور کوف میں مبتلا ہے اکپرس بابر نے آج الیکشن کمیشن میں جالے ایک منٹ ہوئے ہیں آج مریم ورنگ دیو نے تو جیٹ کر دی ہیں انٹرپارٹی الیکشن کبھی ایک طریقہ ہے کوئی ایک کاغذ اور ایک دم پیسٹری جاری کر دی جاتی ہے اور نام دے دی جاتے ہیں یہ بقاعدہ طور پر محسطرد کیا ہے آپ کی انٹرپارٹی الیکشن دوسرا ساتھ ہی کوئیسن ہے دوسرا آپ نے جو لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی آپ کیا الیکشن کمیشن سے بقاعدہ جا کے تحریری مطالبہ کی کبھی کیا اگر نہیں تو آج درہ بتائے گا کس قسم کا آپ لیول پلائنگ فیلڈ چاہتے ہیں ٹیک ہے یہ آپ کو علم ہوگا میں درخواست دے دی ہیں الیکشن کمیشن نے خود ایک لیٹر جاری کی ہے لیول پلائنگ فیلڈ پہ تمام صوبوں کی کیپ سیکٹریز کو بیجا ہے اب میں آپ کو انفارم کر دوں اس دن طبینی عدالت کی کا روائی تھی پشاور آئی کورٹ میں میں وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوا میں نے ایک اور پیٹیشن کی کہ دس تاریخ وام جلسہ کرنا چاہتے ہیں پشاور میں انیو سین نہیں دے رہے ہیں پہلے پشاور آئی کورٹ نے ہماری ریٹ علاو کی کہ جی ان کو کنونسن کرنے دیں جب آپ نے منسیرہ میں کنونسن کیا پولیس وہاں سے کرسیوں اٹھا کے لے گئی اور ورکر کو پکڑا سارے ناکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو ہم طبینی عدالت میں گئے طبینی عدالت میں وہ کام آئے ہوئے تھے وہاں پہ پھر ہائی کورٹ نے اب کیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا ہے کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ میں کہ بھائی آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے جب آپ اپنی حکامات میں مدرامت نہیں کرسکے ہیں اور یہ کیس جو ہیں وہ ساتھ تاریخ کیلئے مقرر ہے اور انتہائی ہم کیس ہیں اور اس کیس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کون سے فیر الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں ایک پارٹی جنڈا نہیں اٹھا سکتی ہے نکال سکتی ہے ورکر سارے گریفتار ہیں چیئرمین گریفتار ہیں وائیس چیئرمین گریفتار ہیں صدر گریفتار ہیں ہر طرف جو ہیں دنگا مشتی ہمارے خلاف جا رہی ہیں لاٹی ہیں جو ہم پہ برس رہی ہیں یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر انہالات میں الیکشن ہوتے ہیں کوئی شخص اپنے ذہن یا علم یا وزنم کے مطابق اس کو فیر الیکشن کہے گا یہ پاکستان کو لقصان دینے جا رہے ہیں پاکستان نے اسے الیکشن کا ہاکس الیکشن کا تعمل نہیں ہو سکتا ہم نے لیول پلائنگ فیلڈ مانگی نہیں دی اب ہم نے عوام کے زور پر اپنی فیلڈ خود ہی بنا لی ہے لوگوں کو ہم اپنے پرائیویٹ پرپرٹیز میں لے آتے ہیں پرچے مجھ بھی بھی ہو رہے ہیں آپ کو علم ہیں جو بھی کنونس سنواتا ہے پیچھے پرچہ نکل آتا ہے لہذا میں ہر کیس میں عدالت میں لڈی خان بینچ میں بنو بینچ میں پشاورائی کوٹ میں یہی میرا کام آج کل رہ گیا ہے کہ اپنے مقدمے بناتا ہوں اور عدالتوں میں بطور ملزم کھڑا ہوتا ہوں مروت صاحب آج جو ہے اکبر صاحب بھی باہر آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرپارٹی اندخابات میں ان کو چیلنج کرنا ہے اگر چیلنج کرے گا ان کے پاس کوئی جواز ہوگا تو عدالت میں جائے گا عدالت میں ہم دیکھیں گے میں چونکہ انٹرپارٹی الیکشن کے معاملات میں ملوث نہیں تھا میں یہ کنورشن کے سلسلے میں ثوابی گیا ہوا تھا تو مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے میری ابھی چیئرمین جو نو منتخب چیئرمین ہیں بیرسل گور صاحب سے میں نے ان کو مبارک بات دی مختصر کی میری بات ہوئی باقی فون بہت سارے آئے ہیں میری کیسے بات نہیں ہوئی ہے کیا سلالات کیا ہے ملوث صاحب ایک چیز بلا مقابلہ ایک ایک ایری دیر مختلف ہو جاتا ہے کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کانونی کیا اس کے ہے یہاں پہ تو بس پی ٹی آئی والی تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے ملوث صاحب یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر کتنی سکت ہے جس طرح سے لوگوں کو درستار کیا جا رہا ہے اور پارٹی سے ہٹایا جا رہا ہے اس وقت مقلہ ہی رہ گئے ہیں تو آپ مقلہ کے اندر کتنی سکت ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں سکت جو ہیں وہ درمدار ہیں ہر شخص کی اپنی ساخت پہ انرجیز پہ ان کی اس کی گرومنگ پہ اگر اور حمد جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے اور اگر آپ لوگوں سے حیمت مانگیں گے نا کہ جی فلاں مجھے کوئی اوصلہ دے گا یہ لوگوں سے مانگنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور شخص نے جس طرح آج عام ورکر آیا تھا تمام ناکو کو توڑ کے تمام لاتیاں کاکے ٹیئر گیس کاکے لیکن جلسے میں پہنچا ہوا تھا دیر میں آپ نے دیکھا گولیاں چلی ہم پہ وہاں ٹیئر گیس ہوا ہم پہ لیکن ہمارے ورکر پہنچ گئے کل آپ نے مردان میں میں جا رہا تھا دیکھا آپ نے وہ مجھے روک رہے تھے مجھے میرے ساتھ جو ہیں زبردستی مجھے گریفتار کرنا چاہتے تھے میرے روٹ پہ انہوں نے جو ہیں وہ قردار تاری بھی چاہی ہوئی تھی لیکن جب میرے اندر یہ ویل تھی اسی طرح دیر میں کہ مرگرہ سے شروع ہوئے ساہبابات تک یہ دو گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا لیکن ایک ذہن میں تھی پانچ میں نے موٹسائیکل بدلے چار گھنیاں بدلی لیکن پہنچنا تھا تو یہ آپ کی اگر فرم ڈیٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی تاکہ تاکہ کو روک نہیں سکتی ہے آج عوام کے زور پہ چار صدہ کرک سواد بونیر دیر یہ سوابی مردان ہر چگہ پہ ہم نے کنمنشن کیے نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشتگرد جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنمنشن میں جاتا ہوں مجھے اکام کی طرف سے مثل جا جاتا ہے کہ جی آپ کی پیچھے خود کا شہر آئے اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائی گی آنے دو بھائی کو اچھا بروس صاحب آج ہے بروس صاحب آج ہے میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن جب آپ کا وہاں پہ انٹرپارٹی ہوا ہے وہاں پہ ایک پولیس آفصر آیا ہوتا ہے میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکسن تریقین صاحب کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو کیا آپ کے پاس جواد ہے ان کا جواب تھا کہ آپ این او سی نہیں لیتے ان کی جو لگرانز حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پر مجبور ہیں این او سی جو ہے نا پورے دس دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے تین جلسے کی ہے بلاو البٹو زرداری صاحب گئے دیر میں پروگرام کیا انہوں نے نوشیرہ میں کیا پشاور میں جلسے کیے اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلامی کے آٹھ ہی بند ہوئے ہیں یہ دس دنوں کی بات بتا رہا ہوں اس دن میں ہم نے آئی کوٹ میں بھی بتایا این پی کے جلسے جاری ہیں سب کو انہوں سے مل رہے ہیں بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے تو اپنے جیب بھی ہی رکھیں دھڑے بندی تو پہلے سے تھی وہ کون کرائے گا مل بیٹ کے سمام مقلع وہ ایک پریس ریلیز جاری کارتے ہیں تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کی ایک یہ میری بات میری عرض سن لیں بکلا بڑی مشکل مخلوق ہے ان کی دھڑے بندی جو ہے نا کیامت آ جائی گی ختم نہیں ہوگی ملوہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر امنشن کیا وہاں پہ انٹرپارٹی الیکشن کروائے پاکستان کے سب سے بران جو شہر ہے وہ اس لہور ہے وہاں پہ سیکیوریٹی کے خدشات ہیں تو کس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ پنجاب سے آپ کے ساتھ دو جو ہیں وہ چھوڑ گئے حمایت ختم ہوگی اور کیپی کے میں ابھی برقرار ہے کہیں یہ میری بات دیکھیں کیپی میں ہمیں یہ کم از کم ایک مارل سی سٹرنجھ تھی کہ جی چونکہ وہ جو علاقہ تھا وہ پاکستان تحریکی انصاف کے بہت زیادہ وہاں پی پاپولیورٹی ہے ور کرتے اور ہمیں اندیش ہے تھے معاملات ہوتی ہیں جس کا کلیکشن کمیشن یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا پاٹی کی اخلاق جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اسے مطلب کر دیتے ہیں لیگل ٹیم یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلے گئی اور جاتے ہیں اسی جائے وہاں سپریم کورٹ کے پروازے بھی کسی پتا رہے ہیں کل حد سے لکھا گیا کیا کوئی سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے اب امید تو ہم لگا ہے بیٹے ہیں دینے والے پہ ہیں کہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اب یہ نہ پوچھنا کہ کیا بروس صاحب اب تک تو کتنے مقدمیں آپ کو ہو چکے ہیں آپ تک کی کتنی کمپینٹ کر رہے ہیں مقدمات کی تفصیل ہے یہ اٹھارہ مقدمیں میرے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اور میرابانوں کی میرابانی سے درج ہو چکے ہیں لیکن یہ جو مجھے معلوم ہیں یا جن میں میں نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اب کوئی اننون ہوئے ہیں کفیہ رکے ہیں میں انقریب دوبارہ ریٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پیشاورائی کورٹ میں یہ ریٹ کی کہ مجھے تمام میرے خلاف مقدمات کی تفصیل دی جائے اور ڈیسپوز آف ہو گئی اس دوران ضرور انہیں کچھ کفیہ رکے ہوں گے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے یہ بتائی یہ تو جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں یہ ریومرزہ اور میڈیا خبریں چلا رہے ہیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ سب ریومرزہ اور جھوٹ ہے خان صاحب سے کوئی تب مل سکے گا جب وہ اس کی اجازت دیں گے انہوں نے نہ کسی کو اجازت دیا نہ وہ ملنا چاہتے ہیں مروض صاحب پرائیس خٹک نے بھی آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا کیا جواب ہے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ نے پہلے کور بھی نام بتایا مریم مورنگ زیب صاحبہ کا نہیں دونوں کوئی کٹے کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ وہ مریم مورنگ زیب ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اتراز اٹھا رہی ہیں بھئی آپ کی پارٹی میں کس زمانے میں کبھی کوئی الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی بھی کرا دے خان کو چیرمینی سے اٹھانا تھا تو ہمیں حکم نامہ جاری کر دیا کبھی جناب یہ جو بالگوپال صاحب ہے اپنا ساری میاں نواز شریف صاحب ہے ان کو بھی کہیں کہ آپ بھی کریں ہمیں سکھا رہی ہیں اور آپ نے دوسری بات کی ان کو تو ماشاءاللہ انٹرا پارٹی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ بھی ہو گئے آپ بھی ہو گئے اور آپ بھی ہو گئے آپ نے اپنے جو آج چیرمین ہیں کیا ان کو مبارک بات ہی دیتے ہیں میڈیا میں ابھی تک آپ نے مبارک بات وہاں بھی ہو گی اور دوسرا اب عمران خان کو یہ پہلے تو چیرمین پیٹیے لکھتے تھے اب ہم آج سے کیا لکھنا چلو نامی کافی ہے آپ نے گانا ہم بیرسٹر گور صاحب ہمارے نو منتخب چیرمین ہیں پاکستان تحریکی انصاف اور پاکستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ نو منتخب چیرمین جو ہیں خان کی وزڈم خان کی پالیسی اور خان کے کاس کے ساتھ اس کے مطابق جو ہیں پارٹی کو آگے لے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم پوری حمایت پوری سٹنگ کے ساتھ بیرسٹر گور کے پشت میں موجود ہیں ہم سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک ٹیم ورک میں ہم چلیں گے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور ہمیں بہت ساری توقعات بیرسٹر گور انتہائی میچور ڈسنٹ پڑھا لکا آدمی ہے اور میری طرح تو وہ ہے ہی نہیں کہ غصہ ہوا جائے وہ تو جناب غصہ دلاوگے بھی تو غصہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں آپ سب سن لیں اور پورا پاکستان سن لیں پاکستانے آج جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کی ذمہ دار عدالتیں ہیں یہ ان کا کام تھا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ دیتے روزان آلاتبت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں تاریخوں پر تاریخیں مل رہی ہے کب عملی کام ہوگا ہر ایک آرڈر کسی بھی عدالت کا جاری کردہ جو ہیں پامال ہوا ہے لیکن آج تک کسی ایک ڈی آئی جی آئی جی ڈی پیو کو یا ڈی سی کو جیل بیجا گیا تو لہذا اس فستائیت کی ذمہ دار سپیریر جوڈیشری ہے ہمیں چند جگہوں سے انصاف بھی ملا ہیں جس کی ہم ستائیس کرتے ہیں لیکن بائیسیت ادارہ پاکستانیوں کی بنیادی حقوق کو ڈیفینڈ کرنے میں عدلیہ بری طرح نہ کام رہا ہے مردو صاحب بتائیے کہ آپ نے پنجاب چلے کا خیصلہ کر لیا ہے مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ہم پنجاب سے ایک سو پچیس ایک سو تیس سیٹے لینے میں کام جاب ہوئے ہیں آپ لوگ کتنی سیٹے لینے میں کام جاب ہوئے ہیں مریم نواز صاحبہ بلیاتی میں کسائد لے لے پنجاب میں لیکن کونی اور صوبائی کونی میں اتنے سیٹے لینے نواز شریف صاحب اپنی سیٹ کیلئے بلوچستان میں پر تول رہا ہے وہ بلوچستان کیا ہوا ہے اپنے لئے سیٹ ڈونڈ رہا ہے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ پنجاب لاہور سے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا لیکن آپ سب یہ بات سن لیں خان کی بھی خدشات ہیں اور ہمارے بھی کے پی کو اٹھتا دیکھ کے اب یہ الیکشن کو جو ہیں پوسپون کرنی کی کوشش کریں گے کوئی بھی جواب آ سکتا ہے کوئی بھی بانہ آ سکتا ہے لہذا اگر الیکشن پوسپون ہوتے ہیں تو یہ جناب علی یہ جو نون ہیں اور ان کے جو حواری ہیں ان کو جو ہیں مزید یہ حکومت دے گی جو کیئر ٹیکر اور کیئر ٹیکر کے بارے میں بھی سن لیں یہ کیئر ٹیکر جو ہیں اپنی تمام اخلاقی اور آئینی اور قانونی جو جسٹیفیکیشن ہیں لوس کر چکے ہیں کبھی نو مہینے بھی کیئر ٹیکر رہے ہیں پاکستان میں بیٹے ہوئے ہیں اختیارات کیا استعمال کر رہے ہیں نون کا تحفظ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اور ہمارے پیچھ انہیں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے تو لہذا یہ بھی تو دیکھ لیں عدالتوں کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ جو چیف مینٹر پنجاب ہے یا کی پی ہیں یا سندھ میں بلوچستان میں یہ کس قانون کے تحت بیٹے ہیں جو قانون سے اگال ہو گئے ان کو علم ہے کہ یہ بالکل لا قانونیت ہے کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور یہ حضرات بیٹے ہوئے اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں ملک میں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ تبایف الملوکی ہے اچھا شیئر افضل خربت صاحب آپ مزاہر تو پارٹی کے سینئر لیپ صدر ہیں لیکن پارٹی کے کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو اس میں ظاہری طور پر شامل نہیں کیا جاتا نامینیشن کے اعلان ہوتا ہے سینئر نیپ صدر وہاں پہ موجود نہیں ہوتے صدر جیل کے اندر ہیں چیرمین کوچیرمین جیل کے اندر ہیں پھر جو بھی فیصل ہوتا ہے آپ کہتا ہے کہ پارٹی کے اندر غدار موجود ہے وہ غدار کون ہے آپ ان کا نام لینے سے کیوں کرتے ہیں جب آپ اسٹیمشمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں جب ان کا نام لے سکتے ہیں تو پارٹی کے غداروں پر کا نام لینے سے آپ کو کس نے رکھا ہے میں نے تو ما شاء اللہ غداروں کے نام بتائی ہوئے ہیں آپ بھول گئے نمبر ون نمبر دو بات یہ ہے کون سا ہم فیصلے ہیں نہیں آپ پھر دیکھ لیں ہاں جی کیوں بتا دوں سنیں تو صحیح نا ایک دفعہ دیکھیں اب بھی نام بولتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام فیصلوں میں میں موجود ہوتا ہوں جب چیرمین کا فیصلہ ہو رہتا ہے اسے بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے میں موجود تھا ایسا کون سا فیصلہ ہیں جس کی آپ نشاندہی کریں جس میں میں موجود نہیں تھا خان کا کوئی بھی فیصلہ ہو اور یہ خان جس پہ بھی آت رکھیں گے ہم خان کے عکم کو بالکل منو ان فالو کریں گے کسی کو تکلیف ہوتی ہیں تو پرواہ نہیں کسی کو تکلیف ہوتا ہے